ہلو فرینڈ میں ہوں ارکیش کمار آپ دیکھ رہے ہیں چینل ٹیکنیکل آٹو موائل میری ویڈیو کو لائک کرنے کے لئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے میں آپ کا تہجل سے شکریہ ادا کرتا ہوں تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ جو ہمارے پاس گاڑی ہے یہ آٹی کا گاڑی ہے تو اس گاڑی میں سی وی ٹی گیر بوکس ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے اس گاڑی میں آپ نے ڈی موڈ پہ گاڑی کیسے چلانی ہے اور میریو گیر کیسے آپ نے ڈالنے ہیں تو بنے رہے ہیں ویڈیو کے اندر تک تو یہ رہا اس کا سی وی ٹی گیر بوکس میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تو یہ رہا اس کا انجن تو انجن کے ساتھ اٹائچ ہے اس کا سی وی ٹی گیر بوکس آپ دھیان سے دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہمارا سی وی ٹی گیر بوکس تو اس کے بارے میں ہم اب بتائیں گے اس میں شفٹ پیڈل لگے سوچ لگے ہوتے ہیں جو کوئی مانٹڈ سٹیرنگ بیل کے اوپر ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے کیسے جوز کرنا ہے تو گاڑی آپ نے مینول گیر میں کیسے چلانی ہے اور ڈی موڈ پہ گاڑی آپ نے کیسے چلانی ہے تو بننے رہے یہ ویڈیو کے اندر تک سٹپ بے سٹپ تو یہ دیکھئے سب سے پہلے ہم گاڑی کو سٹارٹ کر کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھئے بریک پیڈل کو ہم نے پریس کیا پریس کرنے کے بعد ہم نے پسٹ سوچ کو پریس کیا تو پریس کرنے پر ہماری گاڑی سٹارٹ ہوگی تو یہ دیکھئے ابھی ہماری گاڑی سٹارٹ ہے تو یہ رہا ہے اس کا لیبر تو میں آپ کو لیبر کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں اس میں گیر دیکھئے یہ پی موڈ ہے فرسٹ والا ایریورس آگیا یہ نیوٹل ہے اور یہ ہمارا ڈی موڈ ہے تو اس کے نیچے مینول موڈ ہے تو یہ ہے اس کا پریسیشن گیر کی تو ابھی ہم آپ کو ڈی موڈ پہ گاڑی چلا کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے گاڑی کو ڈی موڈ میں لے لیا ڈی موڈ میں ڈالنے کے پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کے ڈسپلے کے اوپر ڈی موڈ آ رہا تو آپ نے دیکھا ہوگا ہماری جو ایجیس بڑھلی گاڑی ہے اس میں ڈی موڈ بھی آتا اور ساتھ میں گیر بھی شو ہوتے ہیں گاڑی ہماری کون سے گیر میں ہے تو اس گاڑی میں ایسا نہیں ہے یہ سی بی ٹی گیر والی گاڑی ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس میں ڈی موڈ آ رہا ہے تو جبکہ یہ جس گاڑی میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈی کے ساتھ جس گیر میں بھی گاڑی ہوگی اسی گیر میں آپ کو شو ہوگا جیسے سیکنڈ میں گاڑی ہے سارڈ میں ہے یہاں ریورس میں ہے تو ساتھ میں ڈی موڈ کے ساتھ اس کا آئیکن دکھائی دیتا ہے تو اس گاڑی میں ایسا نہیں ہوتا تو جی دیکھئے ابھی ہم گاڑی کو ڈی موڈ میں تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ دیکھئے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھئے جو ہمارا سٹیرنگ بیل ہے سٹیرنگ بیل کے بالکل نیچے لگے ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے جیسے ہم نے ایک بار پریس کیا تو ہمارا فرس سے سیکنڈ گیر میں شفٹ ہو گیا گیر تو جو پلس والے ہیں وہاں سے ہمارے گیر اپ ہوتے ہیں تو مائنس والے سائیڈ سے ہمارے گیر ڈاؤن ہوتے ہیں تو میں آپ کو دوبارہ لے چلتا ہوں رائٹ سیٹ تو یہ دیکھئے رائٹ سیٹ پہ ہمارا یہ شفٹ سوچ لگا ہوگا تو اس کو جیسے ہم پریس کریں گے تو ہماری گیر اب ہوں گے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے اس کی لیپٹ سائیڈ تو مائنس والی آپ کو سائیڈ لے کر چلتا ہوں تو جہاں پہ ہمارے گیر ڈاؤن ہوں گے تو یہ دیکھئے ابھی آپ کو شفٹ سوچ کے اوپر لے چلتا ہوں یہ ہماری مائنس والی شیئر تو ایسے اس کو پریس کریں گے تو ہمارے گیر ڈون ہوں گے تو آپ دیکھ پا رہا ہوں گے ہماری گاڑی ایک نمبر پہ آگئی ہے آپ دیکھ پا رہا ہوں گے تو یہ رہا ہے اس کا میانیل موڈ پہ لیبر کو ہم نے رکھا ہوا تو یہ دیکھیں اس کو اپنے ایم موڈ پہ رکھنا ہے تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایج اس گاڑی میں جیسے ہی ہم گیر کو میانیل موڈ سے کریں گے تو وہاں سے شیپٹ ہوتے ہیں مگر اس گاڑی میں ایسا نہیں ہوتا میانیل موڈ گیر میں ایک فرسٹ گیر ہی شو ہوتا ہے تو آپ دیکھ پا رہا ہوں گے ہماری کلسٹر میٹر کے اوپر ون نمبر گیر ہی شو ہو رہا ہے تو یہ جو گیر ہمارے جو گیر شو شیپٹ ہوں گے یہ ہوں گے پیڑل شیفٹ شوش کی مدد سے تو جی دیکھیں یہ ہمارا مائنس والا ہے مائنس سے ہماری گیر ڈھون ہوں گے اور پلس سے ہمارے گیر اپ ہوں گے تو اس طرح سے آپ نے اس پیڑل شوش کا جوج کرنا ہے تو سب سے بڑا اڈوانٹیج یہ ہے کہ جیسے ہی آپ آپ کو گیر لیور پر اپنا ہاتھ لے جائے بھی نہ سٹیریم ویل کو پکڑ کر آپ گیر بدل سکتے ہیں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے گیر کو شپٹ کر سکتے ہیں تو لیپٹ سائیڈ ہمارا جو مائنس والا پیڑل سوچ لگا ہوا اور رائٹ سائیڈ ہمارا پلس والا پیڑل سوچ لگا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تو جیسے آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ کے گیر چینج ہونا شروع ہو جائیں گے تو ابھی ہم آپ کو گاڑی چلا کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھئے ابھی ہماری گاڑی سیکنڈ گیر میں ہے تو ابھی میں آپ کو اس کی ڈرائب کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھئے ابھی ہم گاڑی کو چلا کے دکھائیں گے آپ کو تو ابھی ہماری گاڑی پہ آپ کو میں دوبارہ سے لے چلتا ہوں تو اس کا بہنی پھر یہ بھی ہے آپ پیڈل شپ پر کلک کرنے پر آپ ڈرائیو کرتے سمیں پرانسمیشن کو اپ شپٹ یا دون شپٹ کر سکتے ہیں اس پیڈل سوچ کی مدد سے تو اس طرح سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تو یہ دیکھئے میں آپ کو دوبارہ سے دکھا رہا ہوں یہ ہمارا پیڈل سوچ جو سٹیلنگ ویل کے اوپر مونٹڈ ہے تو جیسے آپ کو اس کو اس طرح سے پریس کریں گے تو آپ کے گئر پلس میں اپ ہوں گے اور جیسے ہی ہم مائنس والی سیٹ جائیں گے تو میں آپ کو لے چلتا ہوں اس کی لیپ سیٹ پہ تو یہ رہا ہمارے رائٹ سیٹ تو ابھی ہم اس کو مائنس والی سیٹ پہ لے چلتے ہیں تو اس طرح سے یہ پیڈل سوچ لگا ہوا ہے تو اس کو آپ نے اس طرح سے پریس کرنا ہے تو آپ کے گئر ڈاؤن ہوں گے تو یہ دیکھئے جیسے ہم اس کو پریس کریں گے تو ہمارے گئر ڈاؤن ہوں گے یہ دیکھیں. ہلکا سے سپریس کیا. ون ٹائم پریس کریں گے. تو ہمارا ون ٹائم گیر انگیج ہوگا. زیکن کن قریں گے تو زیکن گی جو گا. تو ایک دے آپ نے دیکھی ہوگی. یہ دیکھیں. ہمارا جو ماہینی کا سوچا ہے. آپ یہاں سے کرنے کی کوچھش کریں گے. تو آپ کے گیر شپ نہیں ہوں گے. تو یہ دیکھیں. یہ رہا پلس کا نشان. تو ہم جان سے بھی اس کو دبا کے دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں. ہے جیسے ہم نے اس کو پرس کرنے کی کوشش کی تو یہ دیکھیں ہمارے گیر شپ نہیں ہوں گے اگر آپ جہاں سے شپ کریں گے کرنے کی کوشش ہو سکتا آپ کا پیڑ سوچ خراب سکتا اور بروکل بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے جو پیڑ سوچ کو نیچے سے ہی پرس کرنا ہے تو ابھی ہم آپ کو گاڑی کو ڈرائیو کر کے دکھاتے ہیں تو یہ رہی گاڑی ہماری مینیل موڈ پہ تو ابھی ہم گاڑی کو چلا کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھئے گاڑی کو ہم ہم ڈرائیو کر رہے ہیں ابھی ہماری گاڑی فرسٹ نمبر پہ ہے تو جیسے ہی گاڑی ہم گاڑی کو ہم ہائی ہوں گے تو ہم گیر کو شپٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے گاڑی ہم ڈرائیو کریں گے تو ابھی ہماری گاڑی کھڑی ہے تو ابھی ہم گاڑی کو موڈ کر رہے ہیں تو یہ دیکھئے گاڑی کو ہم موڈ کر رہے ہیں تو جیسے ہم نے گاڑی کو موڈ کیا تو ہم ہم نے رائٹ سائٹ پہلے پیڑے سوچ کو پریس کریں گے تو ہماری گاڑی سیکنڈ گیر میں چلے جائے گی تو یہ دیکھیں گاڑی ہماری ابھی سیکنڈ گیر پہ ہیں تو ابھی ہم گاڑی کو اور چلا کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی ہماری گاڑی سیکنڈ گیر میں درائیب کر رہے ہیں تو جیسے جیسے گاڑی کے آرپیم بڑھیں گے تو بڑھائیں گے تو ہمیں جتنی ضرورت ہوگی اسی حصاب سے ہم گیر کو شیپٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ابھی ہم گاڑی کو ڈرائیب کر رہے ہیں تو ہم پیڑے سوچ کی مدد سے اس کو گاڑی کے گیر چینج کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے پیڑے سوچ کو پریس کیا پریس کرنے پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ہماری گاڑی تھرڈ گیر پہ چلے گئی تھرڈ کے بعد میں آپ کو دکھانا چلتا ہوں یہ دیکھیں گاڑی باری ابھی Gu Four십 γệل میں ہے تو گاڑی کو ہم ڈرائیب کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ نے بھی یہاں پیڑے سوچ کی مدد سے آپ نے گیر کو شیپٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں گاڑی کے ابھی ہم ڈرائیب کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی گاڑی کو ہم نے ڈرائیب کیا گاڑی ہماری Fifth گئر میں ہے تو آپ دیان سے دیکھ پا رہے ہوں گے تو میں آپ کو دکھانے کی کوشی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو سیدھا قلسٹر میٹر کے اوپر لے چلتا ہوں تو میں ابھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دکھیں ہمارا جو کلسٹر میٹر ہے ابھی ہماری گاڑی سیکنگ گیر میں جا رہی ہے تو آپ دیان سے دیکھ پا رہے ہوں گے گاڑی کو بھی ہم ڈرائیب کر رہے ہیں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں گاڑی ہماری تھرڈ گیر میں چلے گی آپ دیان سے دیکھئے کلسٹر میٹر کے اوپر تھرڈ گیر شو ہو رہا تو جیسے جیسے آپ مینول گیر بلی گاڑی چلتے ہیں اسی حساب سے آپ نے گیر کو شفٹ کرنا ہے جتنے سپیڈوں جیسے مان لو آپ فورٹی کی سپیڈ کا آپ کو سیکنڈ کے چاہیے اسی حساب سے گیر شفٹ ہوں گے اگر آپ کی گاڑی ٹونٹی سپیڈ پہ ہے تو آپ بولیں گے فورٹ گیر میں گاڑی جائے گی وہ نہیں جائے گی جیسے مینول گیر میں گاڑی جاتی ہے اسی حساب سے گیر شفٹ ہوں گے تو ابھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے یہ جو ہماری گاڑی ابھی پھورٹ گیر میں ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے گاڑی کی سپیڈ ہماری پھورٹی کے آس پاس ہے تو جیسے جیسے ہم سپیڈ کو بڑھائیں گے اسی حساب سے گیر کو شفٹ کریں گے تو یہ دیکھئے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے گاڑی ہماری ابھی پھر گیر میں جا رہی ہے تو آپ دیان سے دیکھ پا رہے ہوں گے تو جیر آپ فپت گئر تو اسی حساب سے آپ نے شفٹ پیڈل کی مدد سے آپ نے گئر کو شفٹ کرنا ہے تو جیسے جیسے آپ گئر بڑھڑائیں گے تو ابھی ہماری گاڑی فپت گئر میں چل رہی ہے تو ابھی ہم آپ کو اس کے گئر کو ڈون کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے جیسے ہی لیفٹ سیٹ والے پیڈل سوچ کو پریس کیا تو گاڑی ہماری پورت گئر میں آگئی تو اس طرح سے جو پلس والی سیٹ سے ہمارے گئر شفٹ ہوں گے اور مائنس والی سیٹ سے ہمارے گئر ڈون ہوں گے تو اس طرح سے آپ نے پیڈل سوچ کا جوج کرنا ہے تو یہ دیکھیں ابھی ہماری گاڑی سیکنگ گئر میں آگئی ہے تو ابھی ہم نے جو مائنس والا ہمارا پیڈل سوچ ہے اس کو ہم نے پریس کیا تو اس سے ہمارے گئر ڈون ہوں گے تو پلس سے ہمارے گئر اپ ہوں گے تو اس طرح سے آپ نے اس پیڈل سوچ کا جوج کرنا ہے تو یہ دیکھیں گاڑی ابھی ہم ڈی موڈ پہ گاڑی کو ڈرائب کر رہے ہیں تو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں گاڑی ابھی ڈی موڈ پہ چل رہی ہے تو اس کو آپ نے سیدھا میانیل موڈ پہ بھی لے جا سکتے ہیں چلتی گاڑی پہ آپ میانیل موڈ میں گاڑی لے جا سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو دیکھئے چلتی گاڑی میں ہم نے میانیل موڈ پہ گاڑی کو لیا تو گاڑی ہماری ڈی سے مینل موڑ میں گاڑی چلے گئی تو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ دیکھئے ہمارا فورس گیر ہے ابھی ہماری گاڑی فورس گیر میں چل دی ہے تو اس طرح سے آپ چلتی گاڑی میں ڈی سے مینل موڑ پہ بھی گاڑی کو لے جا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس گاڑی کا ڈرائب کرنا ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اگر چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو فور واشنگ مائی ویڈیو